السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدد کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 274 سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رُبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ زِيَّا مَدَّهِ ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے يُنفِقُونَ نُون ساکِن کے بعد حرف اکفہ کفائے اخفہ حقیقی ہوگا قواف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا قواف مددہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے نا کو خینجنا نہیں اَمْوَالَهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَالِفْ مَدَّهِ ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے مِم ساکِن کے بعد متحرک با آیا ہے یہاں پر اکفہ شفاوی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے بِلْلَيْلِ لَيْيَلِينَ ہے تھوڑا نارمین کے ساتھ خینج کر ادا کریں گے وَنْنَهَارِ نُونَ مُشَدِّد پر گنہ ہوگا اَمْوَالَهُمْ وَالِفْ مَدَّهِ ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا وَنْنَهَارِ سِرْرَوْن روزیر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا تنوین کے بعد یرملون کا واوائے ادغام با گنہ ہوگا یاد رکھیں جب بِتنوین یا نُنْسَقِن کے بعد حرفِ یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام با گنہ ہوتا ہے صرف لام اور را بغیر گنہ کے ہوتے ہیں ادغام صرف ہوتا ہے ان میں وَعَلَى نِيَتًا لَا الِفْمَدَّهِ نِيَتًا تنوین کے بعد حرفِ اخفاءِ اخفاءِ حقیقی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے فَلَهُمْ مِمْسَقِن کے بعد ہمزہ اظہارِ شفاوی ہوگا جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا حرفِ قلقلہ پانچ ہے قَاطَ بَاجِمْدَال را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے حُمْ مِمْسَقِن کے بعد عَائِن آیا ہے اظہارِ شفاوی ہوگا گنہ نہیں کریں گے عَنْدَ رُبِّهِمْ نُنْسَقِن کے بعد رُفِ اخفاءِ قَدَالَ آیا اخفاءِ حقیقی ہوگا را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا بِہِمْ را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا نُنِمْسَقِن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں ملانے کی صورت میں اظہارِ شفاوی ہوگا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا الْحِمَدَّا ہے ایک الْحِمْ کے برابر کھینج کر پڑھیں خَوْوَالِينَ ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں خواہ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حرفِ حلقی کا آئینہ ہے اظہارِ حلقی ہوگا گنہ نہیں کریں گے اَلَيْ لَيْ يَعْلِينَ ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں گے میم ساکن کے بعد وَاو آیا ہے اظہارِ شَفْحَوِی ہوگا گنہ نہیں کریں گے وَا لَا 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 الِقْمَدَّا ہے ایک الْحِمْ کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد یا آیا ہے اظہار شفاوی ہوگا گناہ نہیں کریں گے یحزنون زا سکتی کے ساتھ پڑھا جائے حرف سفیریہ میں سے ہے نو واؤ مددہ ہے ایک علف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف الاسکان ہوگا مددل آرز وقفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آج کا سبق ہمارا یہاں تھا کہ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَا نِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رُبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعوں میں یاد رکھیں غلطی کو تہیم آف ٹیک کیئر خدا